بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سٹوڈنٹس امید ہے آپ تو خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک لیٹسٹ انفرمیشن دینی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ای الیکٹرک بائکس جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو دینے کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے تمام صوبوں میں جو ہے وہ محولیاتی خدشات کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک بہت عطابردست پروجیکٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مختلف تلیمی اداروں میں دس ہزار الیکٹرک بائکس جو ہے وہ تقسیم کرنے کا ایک اہم منصوبہ جو ہے وہ مطارف کروایا گیا ہے اس اقدام کا بنیادی مقصد طلبہ کو ایک پائدار اور محول دوست نقل و حمل کا طریقہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور سیکنڈ نمبر پہ جو زیادہ بائکس سٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں ان کا جو ہے وہ پٹرول یوز ہوتا ہے تو محول میں جو ہے وہ بہت زیادہ الودگی ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل جو ہے وہ لاہور اور کراچی کا جو ہے وہ کہلنے کے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ بنا ہوا ہے کیونکہ تمام سٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنی بائکس کے اوپر جو ہے وہ یونیورسٹیز میں کالجیز میں سکولز میں جو ہے وہ سفر کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ ہر سٹوڈنٹ تو جو ہے وہ رکشہ فورڈ نہیں کر سکتے تو اکسر پیڈنٹس جو ہے وہ ان کو بائکس وقت لے کے دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے محولیات یہ لوٹکی میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے کا جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ فعل ہونا شروع ہو گیا ہے حکومت کے ساتھ مل کر بینک آف پنجاب نے طلبہ کے لیے تیار کرتا ہے ایک فینانسنگ سکیم کی سربراہی کی ہے جس سے وہ کم سے کم شرعہ سود پر اور آسان اکسار پر جو ہے وہ الیکٹرک بائکس جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو دیں گے اور ابھی تک کی انفرمیشن کے مطابق اس کی جو فینانسنگ کی مدد ہے وہ دو سال رکھی گئی ہے اور ممولی سا مارک اپ الموسٹ جو ہے وہ چھے پرسنٹ مارک اپ بتایا جا رہا ہے کہ چھے پرسنٹ مارک اپ کے تحت جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ یہ بائکس دی جائیں گی اور آپ جو ہے وہ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بائکس جو ہے وہ اکثر نیوز میں اور اکثر جو ہے وہ کہلیں کہ سوشل میڈیا کے پیجز پر دکھائی جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ڈیزائن میں کچھ چینجنگز بھی ہوں مگر ابھی یہ بات کنفرم ہو گئی ہے جیسا پہلے گورنمنٹ نے جو ہے وہ اکثر سٹوڈنٹس میں جو ہے وہ لیپ ٹوپ وغیرہ تقسیم کیے تھے تو اب جو ہے وہ گورنمنٹ الموسٹ جو ہے وہ دس ہزار بائکس جو ہے وہ ایو الیکٹرک بائکس جو ہے وہ سٹوڈنٹس میں جو ہے وہ تقسیم کرنے جا رہی ہے دیو سٹوڈنٹ سبائی وزیر پرائی منصوبہ بندی اور ترقی بلال افضل کی زیرے ستارت پی این ڈی بورڈ میں ایک اہم اجلاس منقل ہوا اسمبلی میں چیئرمن پی این ڈی بورڈ افتخار علی صاحو سیکٹری پی این ڈی بورڈ مزفر خان سیال پی این ڈی بورڈ کے منبران اور دکر سرکاری افتران جیسی جو ہے وہ شخصیات شامل تھی میٹنگ کے طوران مختلف تجاویز کا بغور جائزہ لیا جار محکمہ ٹرانسپورڈ نے طلبہ کے پروگرام میں شدکت کے لیے اہلیت کے میار ایک جامعہ بریفنگ دی جس میں ہونڈا جیسی مشہور الیکٹرک کمپنی جو ہے وہ بائک بنانے والی کمپنیوں بھی جو ہے وہ شامل تھی وزیر بلال افضل نے الیکٹرک بائک سپلائی پروگرام کے اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سے ایک سرکاری پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر پیش کیا جو مارکٹ کو فائدہ پہنچانے اور الیکٹرک بائک کو بڑے پیمانے پر اپنانے کی حوصلہ افضائی کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کمیٹی کو ہدایت کی کہ وہ ایک معقول اور کفائیت شارکہ فینانسنگ موڈل واضح کرے اور اس پر روڑ دیا جا کہ وہ تفصیلی پلان مزیرالہ پنجاب اور کمینہ کو منطوری کے لیے پیش کریں افضل نے طلبہ کی درخواستوں کو جانچنے کے لیے ایک مضبوط فریمر کی ضرورت پر روڑ دیا اور ای بائیک اسکیم کی کامیابی اور کارگردگی کو یقینی بنانے کے لیے منسلسل نگرانی پر روڑ دیا پلان کے افتتاحی مرحلے پر روشنی ڈالتے ہوئے جوہدری افضل نے تفصیل سے بتایا کہ اہل اور پوزیشن ہولڈر طلبہ کو بینک آف پنجاب کی جانب سے سولت پرہم کی جانے والی بیلٹنگ اسکیم کے ذریعے ای بائیکس الارٹ کی جائیں گی چیئرمن پی این ڈی بورڈ افتخار علی صاحب نے ٹرانسپورٹ بینک آف پنجاب ہائر ایجوگیشن اور فینان سمیت متعلقہ محکموں کو پروگرام کی ترقی میں تعاون کی ہدایت جاری کہ انہوں نے واضح کیا کہ ای بائیکس کی ابتدائی سکیم بڑے شہروں جیسا کہ لاہور آولپنڈی ملتان فیصل آباد کے طلبہ پر توجہ مرکوز کرے گی جس میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے مختص کیا جائے گا اور ہر طرح سے اس پروجیکٹ کو شفاف بنایا جائے گا اب اس منصوبے کا آغاز کب ہوگا تو زیادہ اسی بات ہے کہ ابھی الیکشنز سامنے آ رہے ہیں جیسے ہی الیکشنز ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی جو بھی گورنمنٹ آئے گی پھر اس کی طرف سے جیسے لیپٹوپ کی انانانسمنٹ کی گئی تھی ویسے ہی بائیکس کی انانانسمنٹ کی جائے گی سیم جیسے لیپٹوپ کے لیے سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا تھا ویسے ہی سٹوڈنٹ جو ہے وہ پھر بائیکس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس کا سارا کرائیٹیریا جو ہے وہ پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا جیسے ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ طلاعہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گا اور یہ دونوں اپ ڈیٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی شیئر کی جائیں گے اور بینک آف پنجاب کی طرف سے بھی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کی شیئر کی جائے گی کہ کون سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ اہل ہیں بائیک کے لیے اور کیسے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ طلاعہ ساری ڈیٹیل اسی چینل پر جو ہے وہ آپ کو فہم کی جائے گی تو دیئے سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اس طرح کی مزید لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ